یہ جی آفز جی کی دکان پہ بہت زیادہ رش تھا اس کے ویٹ میں ہم کھڑے ویدے آفز جی کی ٹوپی میں نے بہن لی ہے اسلام علیکم ویوری ویورس کل میں آپ کو خوش آمدید آج ہم موجود ہیں ڈے ٹو ڈے پر یہ آفز جی کی دکان ہے پہلے میں آپ کو یہ وزٹ کروا دوں اس کے بعد ان کا اٹھجو لیتے ہیں موبائل بیزنس کے بارے میں یہ انشاءاللہ ہمیں کمپلیٹ ڈیٹیل دیں گے یہ ساری دکان میں آپ کو دھونکے ان کی بکا دوں یہ ان کی شاہر پہ جی آفز جی کی ماشاء رہا سمان انہوں نے بھرہ بھرہ دکان میں لگتا ہے آفز جی کافی پیسہ آپ نے لگایا دکان پہ یہ آفز جی بیٹھ رہے ہوگی ابھی ان سے بات چیت کرتے ہیں تو موبائل کے بارے میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ انفارمیوشن آمیں دیں گے اگر کوئی بھائی موبائل بیزنس کرنا چاہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈے ٹو ڈے موبائل شاپ کے آنر نام انہوں نے بڑا یونیک سا رکھا ہے آفز جی یہ بتائیں یہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے ہے ڈے ٹو ڈے یہ جی میرے بھائی ہوتے ہیں دبائی میں تو انہوں نے مجھے اس شاپ کا نام سلیکٹ کر کے دیا ڈے ٹو ڈے فونز کے نام سے تو یہ آپ کتنے عصے سے کام کر رہے ہیں تقریباً مجھے آٹھ سے دس سال ہو گئے اس کام آٹھ سے دس سال ہو گئے پہلے کیا کام کرتے تھے اس سے پہلے میں نے کپڑے کا کام کیا بچوں کے ریڈی میڈ کا گارمنٹس کا کام کیا جب آپ نے کام شروع کیا کوئی ایکسپیرینس تھا آپ کو نہیں مجھے بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا آچھا بلکل نیا نیا میرا کام تھا آٹھ سال پہلے جب میں نے سٹارٹ لیا ہے اس ٹائم چائنہ کے موبائل چلتے تھے کیوں موبائل نے آیا تھا پاکستان میں نوکیا چلتا ہوتا تھا اس ٹائم پہ یا سامسان کے کچھ فون تھے آچھا تو یہ آپ نے جو موبائل کی اپنا یہ ڈے پوریشن کی یا شاپ کی تو اس کے پر کتنا خرچہ ہے شاپ کی جتنی میری شاپ ہے تقریباً گیارہ بائے اٹھارہ فوٹ میری دکان کا سائز ہے اس دکان کی رینویشن پہ منیمم جو آپ کا خرچہ آتا ہے تقریباً تین لاکھ تک ڈائی تین لاکھ تک خرچہ آپ کا آتا ہے صرف رینویشن پہ رینویشن پہ سیلنگ وغیرہ آپ کی ونڈو ہوگی آپ کے ریکس ہوگی اگر کوئی سیلنگ یہ آپ نے اے سی بھی لگایا ہوگا ہے کوئی خالی ریک بنانا چاہے اور سیمپل تو یہ کتنے میں بن جائے گا وہ تو آپ تک ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے بالکل سیمپل شاپ بنانی ہے اور سیلنگ شیلنگ آج کل چائنہ کی سیلنگ آئی وی ہے اس کا بہت کم خرچہ ہے میری تو سیلنگ بھی پلاسٹک پیریس کی وی وی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ میرر کا کام ہوا ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں بھی آپ کی رینویشن ہوئی ہے یہ دکان انویٹ ہو جاتے ہیں رینٹ کیکنا ہے آپ کا رینٹ جی میرا 55,000 ہے یہاں پہ رینٹ زیادہ ہے باچی علاقوں میں کام ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس علاقے میں کام کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو موبائل آپ نے رکھے میں اس کے لیے کتنے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے جتنا میری دکان میں سمان ہے تقریباً اس سمان کے لیے آپ کو منیمم 20 لیک کی ضرورت ہے 20 لیک اگر آپ پرانے کام کر رہے ہیں اور آپ شاپ ایک نئی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر کمپنیز آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں آپ کچھ پیسے دیتے ہیں آپ کو کمپنیز امان دے دیتی ہیں کمپنیز امان دیتی ہیں یعنی سیکنڈ ہینڈ موبائل کے لیے آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنی آپ پرچیزیں کر سکتے ہیں جی جی یوز کے لیے آپ کو کیش پر پرچیز کرنے پڑتے ہیں اس میں کیا احتیاط کرنے چاہیے جو پرانے موبائل ہیں اس کی سیل جب آپ خریدتے ہیں کسی سے یا پرچیز کرتے ہیں اس میں کیا ٹیپ ہے کس طرح خریدنا چاہیے کیا اس میں خاص ٹیپ کیا ہے اس میں یوز موبائل کے لیے سب سے پہلے تو آپ جس بندے سے فون پرچیز کر رہے ہیں ہمارا جو یہاں پہ اصول ہے ہمارے پاس لیٹر پیڈ ہوتا ہے اس پہ آئی ڈی کارڈ اس کے لیتے ہیں اس کا تھم وغیرہ لگاتے ہیں اور یہ چیزیں سیگنڈلی ہم لوگ فون تقریباً پندرہ سے بیس منٹ خود یوز کرتے ہیں اس کو چارج کرتے ہیں وائ فائی پہ چیک کرتے ہیں اس کا مائک سپیکر چیک کرتے ہیں آج کل تو ہر فون کا اپنا کوڈ آیا ہوئے جس طرح سامسنگ کا کوڈ ہے سٹار ہیش اس میں آپ کو فون کی ایل سی ڈی کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے آپ کو فون کے کلرز کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے آپ کو اس کے سارے کیز کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے فون مطلب آپ کو اندر سے ہی ہے اس کا سوفوئر سارا کچھ بتا دیتا ہے اب یہ جو نئے فون ہے اس کی تو پرسنٹیج مختلف کمیونہ مختلف پرسنٹیج اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ سیکنڈ ہینڈ موبائل ہے اس میں پرافٹ مارجن کتنا ہے سیکنڈ ہینڈ فون جب آپ پرچیز کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے کتنا اچھا پرچیز کی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھری ٹو فور تھاؤزنڈ بھی آپ کو اس میں پرافٹ ہویا تھا اور بعض دفعہ آپ کو فائیو انڈڈ بھی پرافٹ ہوتا ہے اور بعض دفعہ آپ فون خرید لیتے ہو جلدی میں صحیح طرح چیک نہیں کرتے ہو یا کوئی مارکیٹ سے تھوڑا سا مہنگا پرچیز کر لیتے ہو اس کا نیو کا ریٹ کم ہو جاتا ہے تو آپ کو اس میں لاس بھی اٹھانا پڑتا ہے میں پچھنا ہے چارہوں اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کے موبائل بیچے ہیں تو اس میں آپ کی پرافٹ ریشو کتنے پرسنٹ ہو جاتی ہے کوئی بھی دکاندار ہے اس کو کتنے پیسے بچنے چاہیے ایک لاکھ کی ایک لاکھ کے موبائل آپ نیو پوچھ رہے ہیں یا یوز کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی دکاندار سیل کرتا ہے ایک لاکھ کی نئے کا تو سب کو پتا ہے کمپنی پرسنٹیج دیتی ہے یہ اصل کمائی تو پرانے میں ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی خریداری کیا ہے اب کسٹمر جس نے بیچنا ہے وہ بھی دکان دکان گھوم کے آ کے جہاں اس کو ہزار پانچ سو زیادہ ملے گا تو سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو اسی صاحب سے آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرچیزنگ پہ اگر آپ کی پرچیزنگ اچھی ہے ون لاکھ میں آپ ایک فون بھی پرچیز کرتے ہیں آپ آئی فون ایکس پرچیز کرتے ہو نوٹ نائن پرچیز کرتے ہو اگر بڑا فون ایک پرچیز کرتے ہو ون لاکھ میں تو اس میں آپ کو فور سے فائف تھاؤزنگ آپ کو اس میں پروفٹ ہے ٹھیک ہے بڑے موبائل میں اگر آپ ون لاکھ میں کوئی چار پانچ موبائل پرچیز کر لیتے ہو چھوٹے کو پندرہ ہزار روپے کی رینج میں کوئی بیس ہزار روپے کی رینج میں تو چھوٹے فون ایک فون میں آپ کو ہزار سے پندرہ سو رویہ فری فون آپ کو پروفٹ ہے اور ٹوٹل ملا کہ ون لیک میں آپ کو سکس تھاؤزنڈ سیون تھاؤزنڈ ایٹ تھاؤزنڈ تک میکسیم آپ کو پروفٹ ہو گیا جیسے حافظ یہ آپ کی دکان ہے آپ کا ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کسٹور کے ساتھ گئے ہوئی ہے رویہ اور جو ہے نا بہت اچھا ہے اور کسٹور کی اگر گنجائش ہے ٹوئنٹی تھاؤزن کی تو آپ کوشش کر دیں کہ میں اس کو انیس والا فون دے دوں اس کی ضرورت کو بیس کی وجہ انیس میں پورا کر دوں یہ بڑا کام یاد بھی کا فارمول ہے آپ کا کسٹنمر کو خوش کر کے آپ بھیجتے ہیں تو انٹرویو بھی اسی لیے میں آپ کے پاس لینے ہیں میری جو سیلیکشن ہوتی ہے ہمیشہ وہ اچھے لوگوں کی تو میری کوشش یہی کرتا ہوں کہ جب بھی میں کسی بزنس کا انٹرویو لینے جاؤں تو کسی اچھے بندے کو سیلیکٹ کروں یا آپ کی تعریف نہیں کہا رہا کسی کا بھی میں انٹرویو لینے جاؤں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی جو بندہ اماندار ہو اس کے پاس میں جاؤں ان کی یہ پوری گلی آگے موبائلوں کی گلی ہے تقریبا ساری سیم دکانے ایک ہی سائز ہے تو آپ سے مجھے یہ بتائیں یہ ایک جیسی دکانے ہیں سب کے پاس مال بھی ایک جیسا بڑا ہے تو یہ ان کی روزانہ کی جو سیل کی ایوریج کیا کتنی سیل ہوتی ہوگی نئے اور پرانے موبائل سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر شاپ کیپر کا اپنا ایک تو یہ تو نصیب کی بات ہے کہ کسی کا کام بعض دفعہ آپ کو آپ کا دن میں جو ہے ٹوٹل آپ کی سیل ون لیک کے قریب ہو جاتی ہے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بعض دفعہ پورا دن میں فیفٹین ٹو ٹوئنٹی تھاؤزنڈ بھی آپ سیل نہیں کر سکتے ہو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا دکانداری میں مطلب کہ آپ کا کام اچھا ہے اور یہ وہ آپ میرے پاس آئے ہیں دکانداری میں سب سے بیسک اصول ہے کہ جی آپ کسٹمر آئے آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیار سے عزت و اترام سے پیش آئیں اور کسٹمر کی جو چیز جو اس کو ضرعت ہے آپ اس پہ ہی زیادہ ضرور ڈالیں کہ اس کی کم سے کم پیسوں میں اس کی ضرعت پوری ہو جائے اور اس کو آپ کے اوپر یقین آجائے کہ یہ بندہ جو ہے مجھے جو چیز دے رہے جو مجھے مجھے کسی چیز پہ فورس کر رہے تو وہ ٹھیک کر رہے اور دوسرا اگر کوئی اس کمپلین لے کے آتا ہے کوئی آپ کے پاس کسی وجہ سے آتا ہے دوسری دفعہ کہ یہ میرا مسئلہ ہے آپ اس کو بالکل آرام سے آہ ہمبل لی اس کو ڈیل کریں اور اس کو جو ہے کوشش کریں کہ وہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہو کے جائے ٹھیک ہوگا آپ نے میرے پاس بھی ایک دو فارمولے ہیں تو وہ آپ وہاں پہ کھڑے تھے تو میں نے ویڈیو شوٹ کر لی اور جاتے ہوئے میں بھی آپ کو بتا کے جاؤں گا وہ جے جے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اب یہ اتنی ساری کمپنیز ہیں اور وہ اتنے سارے مارڈل نکال روز نیا مارڈل ہر کمپنی کا اتنی کنفیوزن ہے میں دیکھتا ہوں کسٹمر آتے ہیں وہ کہتا ہے یار کیا لوں کیا نہ لوں یار یہ بھی یہ بھی یہ کمپنی ہے تو یہ نہیں کہ وہ بندہ ہی پاگل ہو جاتا ہے کیا لوں کیا نہ لوں اتنی کمپنیز جتنے مارڈل روز نکال رہی ہیں اس کا کیا حال ہے اس کے اگر کوئی بندہ موبائل پرچیز کرنے آتا ہے تو وہ کس طرح سیلیکشن کرے سر سب سے پہلی بات آپ نے جو کی ہے کہ کمپنیاں بڑھ رہی ہیں آئے دن مطلب کمپٹیشن من رہے جتنا آپ کی مارکیٹ میں کمپٹیشن منتا ہے جتنی کمپنی زیادہ آتی ہوتنا آپ کا کام بڑھتا ہے کسٹمر کے پاس اپشن آ جاتی ہے کسٹمر باقی سیٹسفائیڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے اپنے کسٹمر کو کہ آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کس طرح سیٹسفائیڈ کرنا ہے شاپ کی پر کوئی چیز کا پتہ لگ جاتا ہے جیسے ہی کوئی نئی کمپنی آتی ہے شاپ کی پر کو اس کی ڈمی ملتی ہے اس کا لائف ڈیمو ملتا ہے وہ پہلے خود چیک کرتا ہے اگر وہ چیز اس کو پسند آتی ہے تب وہ اپنی شاپ میں اس کو انٹر ہونے دیتا ہے وہ سمان تب وہ رکھتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے فاسٹ دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے زیادہ تر لوگ آج کل انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں ان کو اس انٹرنیٹ کے ذریعے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا فون اس ٹائم مارکیٹ میں آیا ہے کون سی کمپنی نہیں آئی ہے اور کون سا فون اس ٹائم پہ زیادہ اچھا چل رہا ہے میں آپ کو مثال دوں گا جیسے ہواوے کا پچھلے دنوں ایک مسئلہ بنا کہ اس کا گوگل کے ساتھ انہوں نے ختم کر دی ہے تو کمپنی بلکل بیٹھ گی ہواوے بکنا بند ہو گیا لیکن کمپنی بھی جو کمپنی کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے ماسٹر مائنڈ بندے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے صرف ایک موڈل نکال ہے وائی نائن پرائم زیادہ تر ویورز کو پتا ہوگا کہ وائی نائن پرائم ہواوے کا نیا ہے اس فون نے ان کی سیل کو اتنا بوسٹ کیا ہے کہ وہ فون تو بکا ہی بکا بلکہ شارٹ ہو گیا اب اس کا دو ہزار رپیا ٹو تھاؤزنڈ اس کا ریٹ بھی کمپنی نے بڑھا دی ہے اس کے باوجود ایک شاپ سے وہ دو تین فون ڈیلی میں سیل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو باقی موڈلز ہیں ہواوے کے وائی سیون پرائم اور پیٹ تھرٹی لائیڈیا سلو ہو گئے تھے ان کی سیل سلو ہو گئی تھی اس فون کی وجہ سے ان ساروں کی سیل بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ آج کل اتنا فاسٹ دور ہے انٹرنیٹ ہے کہ کسٹمر کے لیے مشکل نہیں رہی ہے مشکل نہیں ہے وہ خود ہی سرچ کر کے جو اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ مقصد ہے کہ باقی اگر کوئی نہیں جانتا تو آج سے آج سے آپ اگر چار پانچ سال پہلے سات سال پہلے کوئی چیز پر پرچیز کرنے جاتے تھے تو آپ بلائنڈ لی جاتے تھے آپ کو ریٹس کا نہیں بتا ہوتا تھا آپ کو کسی چیز کا نہیں بتا ہوتا تھا شاپ کی پر اس کا اماندار ہے تو آپ کو ریٹ اچھا لگائے گا لیکن شاپ کی پر اگر آپ کو بیس ہزار والے فون کا پچیس ہزار بھی لگا دیتا تھا تو آپ کو پتہ نہیں لگتا اب جو انٹرنیٹ کا دور ہے فاسٹ دور ہے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہو فون کی پرائس سرچ کرتے ہو اور مارکیٹ میں آیاتے ہمارے پاس زیادہ تر کسٹمر اسلامباد میں جی الیون مرکز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پڑھا لکھا کسٹمر ہے وہ لوگ نیٹ پہ سرچ کر کے آتے ہیں لوگوں کی ریویوز چیک کر کے آتے ہیں وہ بلکہ ہم سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آویرنس ہوتی ہے وہ خود آ کے مارڈل کا نام لیتے ہیں ہمیں پرائس بتاتے اور ہم سے فون لے کے چلے جاتے ہیں شکریہ ہوگا تو آپ لوگوں کو کیا مشہرہ دیں گے اگر کوئی اس بیزنس میں آنا چاہتا ہے اس کے یہ کیونکہ یہ تو اب فور ایور کام ہے جب تک موبائل ہے لوگوں کی جیئے میں جی تو یہ کام نے تو چلنا ہے آپ کیا مشہرہ دیں گے اگر کوئی بندہ کوئی بروزگار ہے یا اس کے بعد تھوڑے بہت پیسے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق وہ کہتا ہے میں کوئی بیزنس شروع کرنا چاہتا ہوں موبائل فون کا بیزنس وہ چوز کرتا ہے اس کو یہ کرنا چاہیے یا اس کو پہلے کوئی ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہیے کہیں سے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے سر اگر بندے کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے پہلے سے فرسٹ اف آل اگر تو نئے بزنس میں آپ کسی بھی نیو بزنس میں آپ جاتے ہو آپ کا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو شروع میں مار کھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کو ایکسپیرینس آئی یا کسی بھی دکانداری کوئی بھی آپ نے کاروبار کیا سٹارٹ لے لوگے اگر آپ کو بزنس کا آپ نے پہلے جوب کی ہوئی ہے بزنس کا آپ کو بالکل ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر آپ دو چار مہینے چھے مہینے سال اپنا کسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ ٹریننگ کر لو آپ تھوڑا سا سیکھ لو کام کے بارے میں اس کے داؤ پیج سیکھ لو اس کے بعد کرو اور بزنس کے لیے آپ نے مجھ سے پوچھا کتنی انکم کتنے میرے اس کے پاس ہوں وسائل ہوں تو وہ سٹارٹ کر سکتا ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے جس طرح کا میرا بزنس ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے آپ کو minimum 20 to 25 لیک کی ضرورت ہے اگر آپ نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اگر کسی رورل ایریا میں کسی گاؤں کے ایریا میں بیٹھ رہے ہو تو آپ کو آپ کا 5 to 6 لیک میں بھی کام سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اسلامباد کے کسی اچھے سیکٹر میں بیٹھ رہے ہو آپ ایون کے لاور کراچی جہاں بھی آپ نے بیٹھنے ہے کسی اچھی مارکیٹ میں بیٹھنا چاہ رہے ہو اس کے لیے آپ کو اچھے سرمایے کی ضرورت ہے اور ایکسپیرنس کا ہونا بہت ضرورت ہے کے ساتھ سے پوچھا ہوں کوئی بھی بندہ جب بزنس کرتا ہے وہ ظاہری سی بات ہے پرافٹ کے لیے کرتا ہے کہ اپنے بچوں کی روزی کماؤں چلو میرا روزگار چال جائے تو وہ بزنس چوز کرتا ہے یار یہ کروں یہ کروں ہے اب موبائل فون جو ایسا یہ تو روز مارا کی ضرورت ہے ہر بندے کی ضرورت ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے نہیں کیونکہ اس میں اب کمپیٹیشن بھی ہے اور اس پر یہ مقصد ہے کہ سیل بھی اور ہے سیل بھی ہے اس کی تو اس کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سر کیوں نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے رزق اللہ تعالی نے پرافٹ اللہ تعالی نے رزق دینا ہوتا ہے جس کے نصیب میں اچھا کام چلنا ہوتا ہے وہ چلتا ہے اور کرنا چاہیے سارے بزنس ہر بندے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی پڑا لکھا بندہ جس کا اللہ تعالی نے جس کو دماغ دی آدھ دی ہیں کوئی بھی بندہ اس کاروبار کو کر سکتا ہے اس کے پاس سرمایہ ہو تھوڑا بوتا ایکسپیرینس ہو اس بزنس کو آپ دوسروں سے یونیک ایک الگ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ایک برانچ سے دو دو سے چار چار سے آٹھ کام بڑھتا جائے تو چند پوائنٹس ہیں ان کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے تو تب ہی بندہ آگے جاتا ہے کوئی بھی آپ کاروبار کریں ان چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا آگے جائیں گے پہلے نمبر پہ تو آپ کا کسٹمر جو ہے آپ کی شاپ سے خوش ہو کے جانا چاہیے کسٹمر شاپ پہ آتا ہے جب وہ آپ سے پرچیزنگ کر لے بھی آپ اس کو دے دیں اس کے ہاتھ میں جانے لگے تو اچانک اس کو آپ کچھ نہ کچھ دے دیں کوئی سو پچاس کی چیز وہ ایک دم حیران ہوگا تو پہلے جب آپ اس کو دیں گے تو اگر دکان دار لالج دے رہا ہے بچہ کوئی ساتھ آیا دس بیس کی چاکلٹ دے دیں بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا یار وہ فلان دکان سے اب انہوں نے موبائل لیا تھا وہ چاکلٹ دیتا ہے جب انہوں نے موبائل لینا اگر بچہ زید کرے گا یار اس دکان پہ جائیں ویٹ مشین رکھ دیں جب کسٹمر آپ سے کوئی چیز لے کے فارغ ہو جائے جانے لگے تو ان کے بھائی دنائیں اس کنڈے کے اوپر کھڑے ہو جائیں جتنا اس کا ویٹ ہے اس سے دو روپے کیجی تین روپے کیجی پانچ روپے کیجی کے حساب سے آپ اس سے ڈسکاؤنٹ دے دیں سو دو سو روپے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کسٹمر بھی خوش ہو جائے گا اور وہ موٹے لوگ تو سوچیں گے چلیں زندگی میں پہلی دفعہ فائدہ ہوگا موٹے ہونے کا تو اس کے علاوہ کوئی موبائل خراب ہو جاتا ہے بجائے آپ اس کو کسٹمر سینٹر بھیجنے کے آپ اس کو خود سروسز دیں تو وہ ایک اس کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا کسٹمر کے کہ یار اس دکان کے اوپر اتنی فیسلٹیز جو ہیں ملتی ہیں یہ لوگ اچھا اس کے بعد اس کے اسے موبائل نمبر لے لیں اس سے اسے بردھڑے اس کی ڈیٹ لے لیں اس کی لکھ لیں اپنے ریجسٹر میں سارے کونٹیکس جواب کے اچھے اچھے کسٹمر ہیں اس کی بردھے ڈیٹ کے اوپر آپ اس کو فون کر کے ایک سو کا دو سو کا کارڈ لوڈ کروا دیں وہ کہے گا یار میرے قدر بھی امی ابو نے نے مجھے ہیپی بردھے کہا یہ دکان دار جو ہے تو کسٹمر کے مائنڈ میں ایک عجیب سی خوشی آ جاتی ہے تو وہ ایک جو ہے نا ریلیشن بن جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ گاگ کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے آپ نے لانگ ٹرم جو ہے چلنا ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے دماغ میں رہ جاتی ہیں تو اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے تو یہ سو دو سو روپے سے فرق کوئی نہیں پڑتا پر ان کے دماغ میں ہمیشہ بیٹھ جاتا ہے فلانی دکان فلانی دکان آپ ایک سے دو دو سے چار چار انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے حافظی آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے اپنے انفارمیشن دی تو بھائیوں گزارشہ چینل کو سبسکرائب لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ